اسلام علیکم ویلکم تو سیدہ سفو فیکٹریو میٹ ہے آپ سب خیرے سے ہوں گے اگر آپ بھی سالن اور روٹی سے تھوڑے بور ہو چکے ہیں تو یہ ریسپی آپ کے لیے ہے کچھ ڈیفرنٹ سا کھانے کا دل ہو تو چکن ٹکا میکرونی ٹرائی کیجے گا بہت ہی آسانی سے بن کے تیار ہو جاتی ہے بہت قویق ریسپی ہے اور کھانے میں انتہائی مزے دار جو لوگ پاسٹا لورز ہیں ان کے لیے بھی یہ بہترین ریسپی ہے سب سے پہلے ایک پین میں میں نے پانی لے لیا تو اس میں تھوڑا سا آئل ایڈ کریں گے اور میکرونی کو بوائل کر لیں گے میں نے الو شیپ میکرونی لی ہے اب کسی اور پاسٹا کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اس کو ہم نے بوائل کرنا ہے لو فلیم پہ اور ساتھ اس کے اندر چمچہ ہلاتے جائیں گے میں نے میکرونی کا ایک بڑا کپ لیا ہے اور اس کے اندر ون ٹیبل سپون کے برابر آئل ایڈ کیا تھا اس سے میکرونی بہت کھلی کھلی سے بنتی ہے آپ اس میں جڑتی نہیں ہے اور بہت زیادہ ہائی فلیم پہ اس کو کبھی بھی بوائل نہیں کرنا ادھر وائز یہ ٹوٹا سٹارٹ ہو جائے گی اور بہت زیادہ گل جائے تو بھی دیکھنے میں باستہ اچھا نہیں لگتا تو آپ نے اسے بہت احتیاط سے بہت کیرفیلی بوائل کر لینا ہے گرمیوں میں کوئی بھی چیوز ہو تھوڑی سی بہت زیادہ ٹائم سے پہلے گل جاتی ہے اور جلدی پک جاتی ہے تقریباً ٹو ٹو ٹری ٹیبل سپون میں نے آئل لیا ہے اور تھوڑا سا اس کے اندر میں بٹر شامل کر دیں گی ون ٹیبل سپون کے برابر ہم بٹر لے لیں گے اس سے بہت اچھا فیور آتا ہے ٹیسٹ بہت اچھا آ جاتا ہے آپ کے میکرونی کے اندر تو ہم ان دونوں چیزوں کو اچھے سے مکس کر کے ون ٹیبل سپون کے برابر اس کے اندر جنجر گارلی کا پیج شامل کر دیں گے تھوڑا سا اسے کوک کریں گے جیسے ہی وہ ایرومیٹک ہونے لگے گا اس کے اندر ہم باقی کی چیزیں ایڈ کریں گے میکرونی بنانے کے لیے میں نے بولنیس ٹیکن کے استعمال کیا ہے ٹو ٹیفٹی گریمز کے برابر ہے یہ اس سب چھوٹے کیوبز میں گڑاوا تھا اس کو میں اس کے اندر تھوڑا سا کوک کر لوں گی اس کا کلر چینج ہو جائے گا ہم اس کو لو فلیم پر پکاتے رہیں گے جو بھی ایکسٹرا پانی وغیرہ ہے اس کا وہ ختم ہو جائے اس کے اندر ہی ہم باقی سب چیزیں ایڈ کریں گے اور ہماری میکرونی ریڈی ہو جائے گی اسے ون پوڈ پاستا بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے کچھ بھی الگ سے نہیں کر کے رکھا سب کچھ ایک ہی پوڈ کے اندر ہم ڈالیں گے اور اسے تیار کر لیں گے اب یہاں پہ سبجیوں میں میں نے پیاز لی ہے چاپ کیوی شملہ مرچ ہے گاجر ہے اور تھوڑے سے میں نے مٹر شامل کر دی ہے سب چیزوں کو میں نے فریشلی کٹ کیا تھا لیکن مٹر اس کو میں نے پہلے سے بوائل کر لیا تھا سب سبجیوں کو اچھے سے مکس کر دیں گے اچھا جو میری پہلی ریسپی سب سے زیادہ وائرل جو ہوئی تھی وہ بھی میکرونی کی ہی تھی میکرونی چارٹ ریسپی تھی ابھی تک بھی وہ لوگ بہت زیادہ اس کو وچ کرتے ہیں اب اس میں سپائسز ایڈ کریں گے سپائسز کے لیے میں نے ٹو ٹیبل سپون چکن تکا پاورڈر لیا ہے ون ٹیبل سپون کے برابر کالی مرچ ہے نمک ہے اور سورک مرچ ہے ان سب چیزوں کو ہم ایڈ کریں گے آپ اپنی ٹیسٹ کے مطابق اگر تھوڑا کم سپائسی رکھنا چاہتے ہیں تو مسالوں کی تعداد پروسی کم کر دیجئے گا ان کو ہم اچھے سے مکس کریں گے اب اس میں میں نے کوئی پانی وغیرہ ایڈ نہیں کیا کیونکہ اپنا جو ویجیٹیبلز کا پانی ہے اسی کے اندر یہ کوئی ہوتا جا رہا ہے اس ریسپی کو بنانے میں بہت ہی کم ٹائم لگتا ہے تقریباً مجھے پندرہ سے بیس منٹ لگے تھے اور میں نے یہ ریسپی تیار کر لی تھی اب میکرونی اور مرٹر کو پہلے بوائل کر کے رکھ لی جائے گا پھر جیسے ہی آپ سبجوں کی کٹنگ کریں سب چیزیں ایڈ کرتے جائیں گے اور آپ ساتھ ساتھ کوئی کرتے جائے گا اب اس پہ میں سوسز ایڈ کر رہی ہوں ٹو ٹیبل سپون کے برابر میں نے سویا سوس ایڈ کی ہے پھر ریڈ چلی سوس ایڈ کی ہے ان کو چیسے مکس کر لیں گے فلیم آپ نے اس پوائنٹ پہ بہت زیادہ لو رکھنا ہے ادھر وائز ہر چیز ڈرائے ہو جائے گی اس کو تھوڑا سا جوسی بھی تو رہنا چاہیے کھانے میں بہت مزے کی لگتی ہے اگر آپ میرے چینل پہ پہلی پر کوئی ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کو لائک اینڈ شیئر کرنا مات پھولیے گا اور کومنٹس پہ بتائیے گا کہ آپ کس سٹی سے دو جھے دیکھ رہے ہیں یہ ریسپی کافی جگہ پہ فیٹ آ جاتی ہے آپ اسے ٹی پارٹیز میں بھی بنا سکتے ہیں اور اگر آپ کوئی دعوت کریں تو اس میں آپ سائیڈ ڈیش کے طور پہ بھی اسے رکھ سکتے ہیں اب اس کے اندر ایک اور سوس ایڈ کریں گے باربی کیو سوس یہ اپشنل ہے آپ چاہے تو ایڈ کر لیجئے گا باربی کیو سوس میں نے ون ٹیبل سپون کے برابر ایڈ کی تھی اسے ایڈ کرنے کے بعد ہم اسے مکس کر لیں گے اس کے بعد اس میں ایڈ پہ کیچپ ایڈ کریں گے کیچپ کے 3-4 ٹیبل سپون کافی ہوں گے اتنی میکرونی کے لیے جو میں نے پرپیئر کی ہے بعض لوگوں کو اس کا بہت زیادہ ٹینگی فلیور پسند ہوتا ہے تو آپ زیادہ کونٹیٹی میں کیچپ ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ اسے جوسی رکھنا چاہیں تو اس پوائنٹ پہ تھوڑا سا پانی کا اس پر اندر ایڈ کر دیجئے گا ادروائز یہ اس طرح سے بھی ٹھیک ہے یہ ڈرائی بلکل نہیں ہوگی اس طرح سے کیونکہ میکرونی تھوڑی سی سپائسی اور جوسی ہی اچھی لگتی ہے اب اس پوائنٹ پہ اس کے اندر میں میکرونی جو میں نے بوائل کر کے رکھیوٹی کو ایڈ کر دوں نہیں آپ اس کی کونٹیٹی دیکھ سکتے ہیں ایک بڑا کپ میں نے بوائل کیا تھا لیکن وہ پکنے کے بعد سائز میں ایسے لگتا ہے بہت زیادہ ڈبل ہو گئی ہے تو جتنے ہی میں نے سپائسیز ایڈ کیے ہیں اور ویجیٹیبلز وہ اتنی کونٹیٹی کے لیے پرفیکٹ ہے اگر آپ کا میاں زیادہ کونٹیٹی میں میکرونی بنائیں تو سب چیزوں کو اڈجسٹ کر لیجئے گا اب اس کے اندر میں ون ٹی سپون کے برابر چکن پاورڈر ایڈ کر دوں گی اس کو بھی ہم اچھا سے میکس کر دیں گے یہ آپشنل ہے آپ چاہیں تو سکپ کر سکتے ہیں سب سے آخر میں اس کے پر میں نے اورگینو پاورڈر سپرنکل کیا ہے تقریبا ہاف تی سپون کے برابر یہ بھی آپشنل ہے میکرونی ہماری ریڈی ہو چکی ہے اس پوائنٹ میں ہم فلیم آف کر دیں گے پھر اسے سرونگ ڈیش میں نکال لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی کھلی کھلی سی اور بالکل الگ جوسی میکرونی ہے آپس میں بالکل بھی چپک نہیں رہی امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اپنا فیڈبیک دینا مت پھولے گا انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی نیکس ویڈیو میں اجازت دیجئے اللہ حافظ